سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے شمائلہ سبی سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے جی یہ بھی پوچھا تھا بچاری خاتون نے رمضان سے دو مہینے پہلے پوچھا ہوگا جواب اب مل رہا ہے ان کو جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں ترمیزی کی حدیث ہے امام ترمیزی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بلکل ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے تو بلکل موضوع قرار دیا تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نئی بھئی فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے تو اس میں ہمارے ہاں غلوف بہت ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے تو یہ بھی جہالت کی بات ہے ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے اور بعض کیا کرتے ہیں ان کا میار ایسا ہوتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے وہ کبھی کسی موضوع پر التضام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق تو اس لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پر تنز نہ کریں آپ تو ہماری رائی یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح حدیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے نہ بیان کی جائے وہ حدیث لیکن اگر وہ عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ تنز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بھارال اتنا جاندار اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بھارال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے نبی کے پاس ایک شخص قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکو نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا اور آج یہ ہم پہ اتراز کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا قول یحییہ الذی انشاہا اولا مرہا آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا اسی ہڈی سے پوچھ یہ بتائی گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے تو ایسے جاندار مزامین ہیں سورہ یاسین کے تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہارل اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے تو میرا ہمارا ترزی ہے کہ جو صحیح حدیث ہیں جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا